پاکستان میں کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد جو اس وقت دھائی لاکھ سے تجاوز کرنے جا رہی ہے اگر ہم ریکووری کے بات کریں تو ایک لاکھ پچپن ہزار کے قریب ایسے مریض ہیں جو صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے ہیں اور جو تعداد جن کی ڈیتھ ریٹ ہے وہ تقریباً آداد و شمار کے حساب سے پچپن سو کے قریب ہیں یا تجاوز کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی جو حکومت ہے جس میں اسد عمر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس مارٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں مریضوں کی تو کرونا مریضوں کی تعداد جو ہے نا وہ کافی ساری کمی ہیں یہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سمارٹ لاکڈاؤن اور ایس اوپیز کے ذریعے عمل کر کے اس بیماری سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج پرگرام میں ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب میں جو سیکیٹریٹ قیم ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ہم جو منس وان منس تری اور منس آل کا جو فرمول ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ہم عمران خان کی کردگی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ عمران خان نے جتنے بھی شعبے ہیں آٹا ہو گیا چینی ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کا معاملہ ہو گیا اور بھی ایسے جو رپورٹس تھیں جو حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور جب ان کے اوپر ایکشن لیا تو یا تو مارکٹ میں شارٹ ہو گئی اور جو مافیا تھا وہ کتنا سرانگا ہے یہ آپ نے بھی دیکھ لیا اور ہم نے بھی دیکھ لیا کہ حکومت نے اس کے سامنے گھوٹنے ہی ٹیک دیے اور ان کو مجبوراً ان کی اطاق جو مانی قیمت ہے ان کو جوہنا وہ دینے کے حکومت پابند تھی اور ان کو دی اس کے ساتھ ہمیں جو جوائن کریں گے علی پور سے سید سبتین رضا ایم پی ہیں سبھائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ہم قراروسن بیڈانی صاحب پرگرام میں اپنے دولوں نے پہلے اس کا شکریہ دا کتنکل ہمیں پرگرام شرکت کی میں قراروسن کے طرح جاؤں گا قراروسن مجھے یہ بتائیں حکومت نے پنجاب جنوبی پنجاب میں سیکیٹریر کی بلند رد دی گئی ہے کیا ساؤت پنجاب کے عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شہزاد اقبال صاحب بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ عوام کے ساتھ جو تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا بلکہ وعدہ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی پارٹی منشور میں یہ ایک لین شامل کی تھی کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ساؤت پنجاب کے عوام کے لیے ایک الگ صوبہ بنائیں گے تو انہوں نے صوبہ تو نہیں بنایا سیکیٹریٹ بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو وعدہ ہے وہ وفا ہو گیا لیکن یہ تو وعدہ تھا بھی نہیں اور دیکھیں انہوں نے ایک سیکیٹریٹ تو بنائی نہیں انہوں نے ایک سیکیٹریٹ بنا دیا ملتان میں وہاں پر ایڈیشنل آئی جی نام غنی صاحب کو بیٹھا دیا اور جو ایڈیشنل چیف سیکیٹریٹ صاحب ہیں انہیں بہاول پر بیٹھا دیا اب مجھے بتائیں جو جھانگ والا ہے اس کو پہلے ملتان آئے گا وہ پھر ملتان سے بیچارہ بہاول پر جائے گا جبکہ جھانگ کے آخری کونے والے کو تو لاہور قریب لگتا ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ اگر سعود پنجاب نہیں بنا سکتے تھے تک کم از کم ایک سیکیٹریٹ تو رکھتے اور وہ ملتان بنتا تھا سینٹر تھا یا پھر اس طرح کہتے کہ سعود پنجاب کے جو عراقین سبی اسمبلی ہیں یا قومی اسمبلی ہیں ان کے ایک میٹنگ بلاتے انہوں کی رائے لیتے بھی اکثریت کیا چاہتے ہیں سیکیٹریٹ تو ایک ہی انہوں چاہیے تھا اگر اکثریت چاہتے کہ بہاول پر سیکیٹریٹ ہو تو سیکیٹریٹ ادھر ہی بنا دیتے ادھر ہی ایڈیشنل آئیجی صاحب کو بھی سار بیٹھا دیتے چیف سیکیٹری کے ساتھ اگر اکثریت کی یہ رائے ہوتی کہ ملتان ہو تو دونوں کے ملتان میں بیٹھا دیتے انہوں نے تو وعدہ نہیں کیا بلکہ پورے سعود پنجاب کے عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا اور ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے کھل کے کہا اسمبلی میں بھی اور میڈیا کے سامنے بھی اور یہی بات پیپلز پارٹی نے کہی ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کو ہم وورٹ دیں گے سعود پنجاب کے لیے جب دونوں بڑی جماعت ملک کے پوزیشن میں ہم وورٹ دے رہی ہیں تو کیا رکاوٹ تھی ان کا منشور کو وہ سپورٹ کر رہے تھے جو ان کے منشور میں تھا کہ ہم سعود پنجاب بنائیں گے تو تحریک انصاف کو کھل کے بتانا چاہیے تھا کہ آخر سعود پنجاب کے آگے رکاوٹ کیا ہے کون لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں تاکہ مستقبل میں سعود پنجاب کے عوام انہیں ٹھکرا دیں لیکن انہوں نے وجہ بھی نہیں بتائی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اس کو حکومتی اور اپوزیشن رہنمار جو سعود پنجاب کے ہیں دونوں نے اس کو ٹھکرا دیا ہے یہ جو کام کیا ہے تحریک انصاف نے وہ مطمئن نہیں ہے اس کام سے بلکل صحیح قرار آپ نے صحیح بات کی میں سید سکرین شاہ کی طرف جاؤں گا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے جنوبی پنجاب کے سیکرٹری کی بنات رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ ملتان میں بیٹھیں گے جبکہ ہمارے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں وہ بہاولپور میں بیٹھیں گے کیا یہ جو حکومت نے جو یہ جو سعود پنجاب کو صوبہ بنانے کی وعدہ کیا تھا وہ اسی طرح پورا ہوگا جہاں تک سر میرا خیال ہے کہ یہ سعود پنجاب صوبہ کا جو سیکرٹریٹر قیام کا جو اقدام ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے پڑا ایسا اقدام ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ہر کسی کی اپنی دیندہ پارٹیز ویڈیزرویشنز ہوتی ہیں اسے ویڈیزرویشنز بھی یہ ہے کہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بجائے بھولپور بیٹھنے کے اسے ملتانے بیٹھنا چاہیے دونوں اداروں کو یا ملتانے بیٹھیں یا بھولپور میں ان کو ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے ایڈیشنل آئی جی کو بھی اور ریشنل چیفٹی کو بھی اور جہاں تک سعود پنجاب صوبہ کی بات آپ نے کی ہے تو سعود پنجاب صوبہ کا ایشو یہ ہے سر کہ سعود پنجاب کا جب بھی پٹی اے کی گورنمنٹ سعود پنجاب کا شکر کرتی ہے یہ پارٹیز جو ہے وہ ملی بات جو آپ نے کی ہے یہ تحصہ نہیں ہے جیسے ہی وہ اپنا بہت سعود پنجاب کا شکر لے کے چلتی ہے گورنمنٹ پٹی اے کی حکومت تو ہمارے جو ہیں جو پرشن کے دوست ہیں جیسے نون لگ ہوئی اور دوسری پارٹیز یہ سعود پنجاب کے میں بھولپور صوبہ کا شکرہ کر دیتا کہ بھولپور کے صوبہ جو ہے وہ کلیدہ صوبہ ہونا چاہیے بھولپور میں جناب بھولپور کلیدہ صوبہ ہو ملتان اور ڈی جی خان کو لیدہ صوبہ بنایا جائے ہم اس کو دینے کے تیار ہیں ملتان اور ڈی جی خان کو سعود پنجاب صوبہ بنا دیں آپ اور بھولپور کلیدہ بھولپور صوبہ بنا دیں تو یہ جو ایشو ہے یہ سرسر جو ہے وہ زیادی ہے اس کے ساتھ اور یہ ایک دھوکہ ہے تاکہ عوام میں یہ بھی ان کا امیج بھی امپیکٹ جائے یہ امیج بھی عوام میں جائے ان کا کہ جی وہ سعود پنجاب کو ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں وہ سعود پنجاب سے اگری کر رہے ہیں لیکن جو بیچ میں شک ہے کہ بہت سبہ لیدہ بنایا جائے یہ شک بڑی خطرناک ہے ان کی اس سے سعود پنجاب کی وہی نقصان ہوگا اس صوبے کے نقصان ہوگا اس صوبے کے ریونیو کا مسائل پیدا ہوں گے صوبے بہت حد تک چھوٹے ہو جائیں گے اتنا چھوٹا صوبہ بھی مناسب نہیں ہے بہت سبہ بھی بہت سبہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ملاک ایک صوبہ بنانے کی بات ہے یہ تو ہمیں قابل قبول ہے اور قابل قبول رہے گی لیکن اگر بہت سبہ کو لدہ کریں گے تو یہ جو بات ہے یہ ہمارے لئے مسکرم ڈی جی خان ڈوین کے لوگوں کے لئے یا ملتان ڈوین کے لوگوں کے لئے یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہے پی ڈی آئی جو کا جو بنشور ہے وہ یہی ہے کہ ان تینوں کو ملا کر ایک صوبہ برایا جائے جس میں جو ہے اپوزیشن کے جو ہمارے اہباب ہیں رینما ہیں دوست ہیں وہ تمام اس میں تر اس میں رکاوٹ ہیں اور اس میں وہ ایک سیاسی چال جیسے کہہ رہے ہیں وہ چلنے کے لئے چلنا چاہ رہے ہیں میں قرار کی طرف ہوں گا قرار میں یہ بتائیں جو آج کل ہماری اپوزیشن منس وان منس تری اور منس آل کا جو فرمولہ ازمار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے پر عمل دروانے کی کوشش بھی سمجھا رہی ہے کیا اس منصوبے سے یا اس منس کے فرمولے سے جو ہماری اپاکسن کی قوم ہے عوام ہے اس کو کوئی فائدہ ہوگا جی بالکل شہزاد یہ جو ٹرم ہے منس وان ٹو تھری یا آل منس یہ پردے کے پیچھے باتیں ہو رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے ہم نے بھی سنی تھی لیکن وہ اوپن ہو کے سامنے نہیں آ رہے تھے اپوزیشن جو رہنمہ تھے لیکن پرائی منسٹر صاحب اچانک نمودار ہوتے ہیں سبلی میں اور خطاب کر دیتے ہیں دھواندار جی منس وان نہیں ہونے والا اگر منس وان ہوگا تو منس تھری ہو جائے گا یہ تو ٹرم خود انٹروڈیوز پرائی منسٹر صاحب نے کرائی ہے اور خود فواد چودری صاحب ان کے سینئر منسٹر ہیں بڑے درینہ ساتھی عمران خان کے وہ میڈیا پہ آئے انہوں نے کہا کپتان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی منس کی بات کر دیں یہ تو اپوزیشن ہی کرتی اب یہ اپوزیشن سٹارڈ نہیں کی ہمارے کپتان نے پہلے کہا دے جی منس یہ وہ یہ پھر اپوزیشن سامنے آئی انہوں نے کہا کپتان صاحب جو سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہونے والا منس آل ہوگا دیکھیں فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ون سکسٹی سکس یعنی ایک سو چھٹھ کے منس یعنی پوری تحریک انصاف منس ہوگی تو اس میں یہ ایک منس منس کا جو کھیل ہے اس میں عوام کے جو مثال ہیں اس کا حل ہے نہیں آپ دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں اپوزیشن اٹیک کرتی ہے حکومتی رہنماء اٹیک کرتے ہیں کرون پہ ایک اجلاس پہ خرچ ہوتے ہیں لیکن عوام کے ایشیوز پہ بات بھی نہیں ہوتی حکومت کا کام منس کا جواب منس میں دینا نہیں ہوتا حکومت کا کام ہوتا ہے پرفارم کرنا جس طرح عمران خان بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے ووٹ لے کر تو ان کا کام تھا خموشی سے اداروں کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں یہ کبھی نیوکہیڈ بن جاتے ہیں ہتھ کڑی نہیں لگا سکتا نہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا کام ہے کام کرنا پرفارم کرنا یہ خموشی سے اچھی اچھی پالیسیز لے آتے کام کرتے اپنی ٹیم کو ایک پیج پہ رکھتے پھر دیکھتے اس کا رسپونس اچھا تھا یہ اپنا کام کرنی رہا اداروں نے اپنا کام کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے ہیڈ ہیں ہر ادارے کے چیئرمین سی ایو صاحب نہیں ہیں کارمجی یہ بتائیں کہ جو منس کافہ جو کھیل ہے وہ آسان اور سادہ نہیں ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اپوزیشن یہ کھیل جی سکے گی جی بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کھیل جو منس منس کھیل ہے یہ اتنی سادہ اور آسان بالکل نہیں ہے یہ تو اپوزیشن کو بھی پتا ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے منس ون کا کھیل کھیلا تھا سینٹ میں سنجرانی صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے لیکن سنجرانی شاہ صاحب نے تو وہاں پر چھکا مار دیا اور ان کی ساری ٹیم آل اٹھو گئی اور آخر میں شکوے کر رہے تھے تو اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ منس ون تھری یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے اور نہ منس آل اب دیکھیں ان کے جو اپننگ بیٹس میں ہیں اپوزیشن کے شہباز شریف صاحب کیا وہ پیچ پہ آئیں گے پہلے تو وہ پیچ پہ آئیں گے نہیں بلکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں خفیہ طور پر اور ہمارے پاس معلومات ہیں بھئی مجھے الیون ٹیم کا حصہ نہ بنائیں میں ابھی فارم میں نہیں ہوں مجھے کھلائیں بھی نہ اگر مجبوراً فضل الرحمان اور بلاوال بھٹو راضی کر لیتے ہیں انہیں پیچ پہ لے آئیں گے اور وہ پہلی بال کا سامنا کریں گے کیا وہ کھیل پائیں گے ان کے اندر خوف ہیتنا ہے وہ کھاپ رہیں جو کھلاڑی کامتا ہے وہ کبھی پیچ پہ آکے کھیل بھی نہیں سکتا اور شہباز شریف کو تو میں میں نہیں سی سمجھ رہا ہوں مریم نواز خموش ہیں انہوں نے آکے سامنے کھیلنا نہیں ہے اور اس نے نہ تو فیلڈنگ کرنی ہے تو اکیلا بلاوال بچہ ہے بلاوال کچھ نہیں کر سکتا فضل الرحمان کوشش کر رہا ہے کہ سب کو یک جا کریں لیکن فضل الرحمان ٹھیک ہے ایک بہادر اپوزیشن لیڈر ہے اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کوئی کر رہا ہے تو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں باقیوں کہ تو دامانی داغدار ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہیں اب ازائر بلوز کی جو ریپورٹ ہے پیپلز پارٹی اس کو ڈیفینڈی نہیں کر پا رہی ان کے مسائل ہی اتنے ہیں جن کھلانی کوئی مسائل ہوں وہ آکے گراؤنڈ میں خاک کھلیں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مینس کا فارمولے پہ اپوزیشن یک جاؤ اور کامیاب ہو میں سے یہ سرطان رضا کی طرف جاؤں گا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں یہ جو مینس والا فارمولہ ہے کیا اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ٹیم ہے اس کا کپتان ہی چینج ہو جائے دوسرا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مینس سمیران خان کا فارمولہ اب پی ٹی کی گورنمنٹ انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گی اب کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے جو مینس سمیران خان ہو صرف ایک ہی فارمولہ ہے پلس سمیران خان کیونکہ مینس سمیران خان ہی پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہا ہے یا جو اس کا ویژن ہے تو اس ویژن کو ہی پاکستان کی کامیابی کی زمانت ہے تو مینس سمیران خان کا فارمولہ کبھی نہیں آئے گا نہ کبھی ایکٹیو ہوگا فارمولہ صرف ایک ہی ہے پلس سمیران خان سمیران خان اور جو مینران خان کے ساتھ کھڑنا چاہے اور امان خان کے وی ان کے ساتھ کرنا چاہے عوام بھی اسے کمیابی اطاع کریں گی کمیابی دیں گے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہو پروریم کے آخر میں اپنے دونے پرلنس کا شکریہ دا قطعہ قلناہ میں پروریم شرکت کی پاکستان میں پی ٹی اے کے حکومت سے آنے سے پہلے جتنے بھی حکومتیں تھی انہوں نے اپنے اداروں کے اندر اصلاحات نہیں کی اگر ہم پی اے کے معاملات دیکھیں تو اس میں بھی بڑی جو ہے نا وہ معاملات خراب نظر آئے اس کے ساتھ آٹا چینی دیکھ لیں آئی پی پیز دیکھ لیں یعنی کہ وابڈا کے معاملات دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی ہیں جس شعبے کے اوپر بھی عمران خان نے وزیر ادن عمران خان نے اس کی چھان بند کی تو اس میں بہت سارے معاملات ایسی نظر آئے جو عوام کو نظر نہیں آتے تھے اور صرف اور صرف ہمیں ایسے معاملات سے دکھائے جاتے ہیں جس سے ہم صرف خوش ہو سکتے تھے لیکن اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں آتا تھا کیونکہ میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کسی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کی گرہی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں کون سے اچھے کام ہو رہے ہیں کون سے اچھے کام نہیں ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت نے جو ابھی اصلاحات کر رہی ہیں جو کرنے جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کے اثرات ہمیں بہت جلد ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنے عید کے تمام لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ